بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نیتی اور رشد اور ہدایت کے طرف علمائی کر رہا ہے فآمن نابعی تو ہم تو ایمان لے آئے وہ صوری میں نے کہا تھا یہ لمعہ فطریہ ہے ایک دفعہ کیا استماع ہے قرآن کا اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دائی بن گئے ہمارا کیا آل ہے ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنائی نہیں سنتے ہیں تو وہ خیبر میل کی سپیٹسل جو پڑھ رہا ہوتا پانچ دن میں پورا قرآن چھ دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا بیچول یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو قرآن کا نتیجہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو پوزست کر لے جانے نہ دیں اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریف نہیں چھرائیں وَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے مَتَّخَضَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدَا اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ الشَّطَطَةَ اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا مراد یہاں پہ ہے وہی عزازین عبلیس رحیم وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے وَأَنَّا زَنَنَّا عَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَالَلَّهِ ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندیں گے لیکن وہ بدمافت جھوٹ بانتا رہا ہے ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو باندیا وَأَنَّهُ كَانَ لِجَالُ مِنَسَ يَعُوذُونَ بِلِجَالِ مِنَجِنِ فَضَادُهُمْ رَحَقَ اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہیں سردار بھی ہیں تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں تو اپر سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم کس جنگل کے اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے تو جدہ امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں اور ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں یادہ ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسَيَوْزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَحَقَا وَأَنَّهُمْ ذَنُّوْكَ مَاظْرًا اس کے دو معنی ہیں یعنی بعض سے بادل بہت کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد جی افنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے ایبا صلی اللہ احلا اس لیے کہ چھے سو برس میٹھ چکے تھے وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقام میں تذکرہ آیا ہے فترت وحی چھے سو برس یہ طویل طویل وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تو ان کوئی اجلقین اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا وانا نمستر سما اور ہم نے ذرا ٹٹولا آسمانوں کو آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی فوجد نہاں بولیا تھاڑا سن شریدوں و شعبہ تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سف چوکی داری سے اور انگاریں لکھے ہوئے ہماری غوط ہمیں خدیڑ لنے کے لیے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وحی نبوت آتی تھی تو احتمال کر لیا جاتا تھا عام حالات میں کوئی بات نہیں روح اتر رہے ہیں فرشتے اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گاٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی یقین اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سخت بیرے لگے ہوئے یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آری ہے اور وہ نبوت ہمیں جو مجھ گئے ہم جا کر سنا ایک کلام اور ہم ایمان لے آئے وَأَنَّا نَمَسْنَ سَوَا فَجَدْنَا هَا مُولِيَتْ حَقَصَرْ شَرِيدًا وَشُحُبَا وَأَنَّا كُنَّا نَقُدُ مِنْحَا مَقَائِدَ الْإِسْمْ اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ گھات میں بیٹھا کرتے تھے کس سندر لینے کے لیے مقاعد مقد بیٹھنے کی جگہ بورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے فَمَنْ يَسْتَ مِعْلَان لیکن اب اگر کسی نے کوئی سننے کی کوشش کی يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَدَا وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں نزائی پیچھا کرے گا وَأَنَّا لَا نَدْرِي عَشَرُّ الْعُرِدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ عَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا معلوم ہوتا ہے بہت بڑے عالم تھے یہ توراق کے جاننے والے انہوں نے ایک ایسی عظیم بات کہی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوش شامت آگئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے رسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اس لیے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّا نَبْعَسَا رَسُولَةً یا تو کوئی بہت بڑے پرمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے جیسے قوم نوح قوم اہود قوم سالق آشر ہوا تھا وہ بیسا ہی حشر ہونے والا ہے اجلاللہ نظری ہم نہیں جانتے اَشْرُونَ اُرِدَ بِمَنْ فِضْلَةً دنین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا یا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا خیر کا ارادہ کیا ہے دائر بات ہے نبوت ورسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی ہے وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِقُ اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں جننات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں بد نہیں کہا یہ ہے حکمتِ تبلیغ بروں کو بھی برا نہ کہو ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں کُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے یہ قِدَدَدَا جو آیا تھا نا قُدَّت قمیس ہو پھٹ جانا قمیس کا اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے انا زمین میں بھاگ کر اور ہم کہیں بھاگ کر اور زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی الہدا سنا اس کی استماعہ ہم نے کیا ہم تو اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبَّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْصَ وَلَا رَاقَ تو جو کوئی بھی جیسے جیسے ہی ان کے عامال سالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا وَانَّا مِنْ الْمُسْلِبُونَ وَمِنْ الْقَاسِطُونَ اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ بھیجے جب یہ سلاسی مجدد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فائل بنا وہ نائنصاف کے معنی میں ہے یہ بابِ افعال کے خواس میں سے ہے سلبِ ماخم اس کو کہتے ہیں جب بابِ افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف اور جب سلاسی مجدد میں آئے گا تو نائنصاف ہے جو لوگ اسلام لے آئے اتعاد قبول کر لی تو انہوں نے تو گویا کہ دھونڈ نکالی خیر کی راہ نیکی کی راہ انہوں نے تراش کر لی وہ لوگ جو ہیں پھر جہنم کا اگدر پڑ کر رہے ہیں یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا جو آدم نے دیا تھا جو نور نے دیا تھا یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے پانی بھر بھر کر خوب سراب کرتے ہیں یہاں نفذ طریقت آیا ہے قرآن میں شریعت طریقت سم جالناک علا شریعت من الام شریعت اور یہ طریقت دولوں کا مفروف ایک ہے طریقہ شریعت لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے اس کے ظاہری پہلو قانونی پہلو اور طریقت اسی کے باتنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے مضو کیسے کرو گے کیا فرائض ہیں کیا نوافل ہیں کیا کام دہ گیا تو حضور نہیں ہوا یہ شریعت بتائے گی یا آپ کو فقیح بتائیں گے یا آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشو اور خضو حضور قلب یہ پھر طریقت کی طرح منتقل کر دیا گیا بدقسمتی سے پھر ان کو پھار دیا گیا وہ علیدہ علیدہ ہو گئے یہ سب چیزیں یقجہ ہونی چاہیے تھے اور جو ہمارے اولین صوفیہ ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے ایسے نہیں تھے کہ صوفی صوفی تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے بلکہ اولین کیا اس طور میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ مفتی بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں میرزہ مذہب جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں اور یہ سب شیخ احمد صلحاندی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ اس کے مجددیہ وہ ہیں وہ جانے و صفات لو اور یہ بھی جو ہم ان کو بادی پلاتے اور سراب کرتے یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانتے اور پڑھ کے اور امتحان لے ایک امتحان غربت میں ہے ایک امتحان تمندری میں ہے ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے ایک امتحان ہو رہا ہے کہ قصر نستم نے دے رکھا ہے وَمَنْ يَوْرِ دَمْ ذِكْرِ دَمْ دِهِ اور جو کوئی بھی عراس کرے گا اپنے آپ کے ذکر سے يَسْلُقْ وَعْذَابًا سَعَدَا تو وہ چڑے گا وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں سعادہ جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی وَهَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوْمَ عَلَّهِ عَدَا دیکھو مسجدیں اللہ کے لئے ہیں مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ آزا بھی ہیں یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایڈیاں اور وہ پنجے یہ سارے جو ہیں یہ سجدے جو جسم کے حصے ہیں یہ مسجدے بھی اور سجدے کی جگہ بھی لِللہِ سب اللہ کی ملکیت ہے فَلَا تَدُوْمَ عَلَّهِ عَدَا اللہ کے ساتھ کسی اور علاق قومت پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَا عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ قَالُوْ يَكُونُنَا نَحِ لِبَدَا اور یہ اب یہاں پھر قول آگیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب جب وہ عبداللہ وہ ہم نے دیکھا وہ کھڑا تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا لَمَّا قَامَا عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ اسے پکار رہا تھا اللہ کو اللہ کا بندہ قَالُوْ يَكُونُنَا عَلَيْهِ لِبَدَا وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر تھٹھ کے تھٹھ جبع ہو جائیں گے وہاں پر لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحْدَا اس کے سوا میں کسی اور کو شریف کرنے کے لئے تیار نہیں کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لئے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا دعایت یاد کر دیجئے اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحْدٌ وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحَدًا کہہ دیجئے میں ہر جد نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کی سوا کوئی پناہ دے سکے یجیرنی مِنَ اللَّهِ اَحْدٌ اللہ کی پکر سے بچانے کے لئے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحَدًا اور اللہ کی سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کے جگہ نہیں پاؤں گا اِلَّا بَلَا بَلَا مِنَ اللَّهِ پریضت رنجام بوجھیں اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی وَمَنْ يَاسِلَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَلَنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ تو اس کے لئے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا حتیٰ اذا راؤ ما یو عدون یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی لی جا رہی ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَضَفُ نَاصُرَ وَاقَلُ عَدَدَ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مدرگاروں کے حکمار سے اور کون عقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے وہ تعلی دیتے تھے نا دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوگ طبقات کے لوگ اور وہ بھی چند ہوتے ہیں دیکھو جا کے ابو جہل کی محفی بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر اس وقت معلوم ہو جائے گا یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ منمول آیا ہے کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھنکی دی جا رہی ہے وعدہ اور وعید بنیاد ایک ہی ہے سن میں اصل الفاظ ایک ہی ہے وعید دھنکی وعدہ لیکن حروف اصلی بھئی ہے آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے یا ام یجلو لہو ربی امدہ یا یہ کہ میرا رب اس کے لئے بھی کچھ محلت دے کوئی تمہاری دستی دراست کرے یہ میں نہیں جانتا یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا یہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے عالم الغیب وہی ہے غیب کا جاننے والا فلا یظہر وعلا غیب ہی اہدن وہ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں چار باتیں وہ مانتے ہیں تین میں نے ایک مطبع تحقیق کی تھی بڑی مفصل جا کر بات دووں سے ملاقات کیا ابھی میں تعلیم اٹھا کہاں دیکھیں ہم ثابت مانتے ہم اس بات کو نبی کا علم ذاتی نہیں اعتائی ہے اللہ نے جو دیا وہی ہے نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا اللہ نے دے دیا تو ہو گیا اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک دیفنیشن کر لی علم غیب کی علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہمیں دیا اساتذہ نے دیا حضور کو دیا اللہ نے دیا جبریل کو دیا اللہ نے دیا اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا علم تو جنہ سے ہوتا ہے البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں وہ عالم غیب ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں یہ سب کیا ہے عالم غیب تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا اگر میرا بھی علم ہوئی ہوتا انہا سما والمسرہ والفعادہ تو میرے علمیں اور اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا حضور نے تو اس دوسرے ان کے انبار سے تو صاف کہہ دیا انتم عالم و بے امور دنیا کو لیکن حضور کو میراج میں جنت دکھا دی دوزخ دکھا دی زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پہا رہے تھے غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی اس تسقہ کی نماز اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے لوگ حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہے ایک دفعہ پیسے ہٹے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ یہ نماز کا حصہ تھا یعنی ہم بھی تھی حصہ کیا کریں اس نماز کے اندر یہ فرمان نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل ٹوڑ رہی ہوں اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بم کا آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیشے اٹھا دنیا میں سرکر آ رہے ہیں بہرحال یہ غیبی میں سے ہے البتہ کل غیب یہ جو مانے اللہ علمی کے لئے وہ کافر ہیں اور وہ مانتے ہیں مریلوی بھی مانتے ہیں کل غیب کا تو سوالی نہیں نبی کا این محدود ہے نبی کا این حادث ہے نبی کا این عطائی ہے تین باتیں مان لیجئے باقی نبی کا این کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے دیا اللہ نے جو دیا بتایا جو بتایا اللہ علیہ و خیر صلی اللہ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا فَلَا يُزْهِرُوا عَلَىٰ غیبِهِ اَحَدًا تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو ہاں اللہ من ارتلا بالرسول سوائے اپنے رسولوں کے قضالے کا نوری ابراہیم ملکوت اس سماوات ملد یہ ہم نہیں پڑھ چکے ابراہیم کو بھی ملکوت دکھائے حضور کو جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گار رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے جس لوگوں من بینے یدے ہیں اس کے سامنے بھی وہ من خلق پہ ہی پیشے سے بھی چوکی دار عفادت کرنے والے لِيَا لَمَا أَنْ قَدْ عَبْلَغُوا رِسَانَاكِ رَبِّهِمْ تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا اِنَّا نَشْحَدُوا وَأَنَّاكَدْ بَلَّغْتَ رِسَانَتَا وَأَدْدَيْتَ الْأَمَانَتَا وَقَشَفْتَ الْغُمَّتَا وَنَصَحْتَ الْغُمَّتَا ہم گواہ ہیں وَأَحَاتَ بِمَعْلَدَيْهِمْ اور اللہ تعالی جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے ہے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَأَحْصَاقُ اللَّشَئِنْ عَدَدَا اور ہر شئے کی اس کی جو انونٹری ہے وہ بڑی مکمل ہے کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے ہر ایک عادت کے ساتھ حساب کتاب کا اس نے رکھا ہوا ہے رب رب کر دے بودے ہو گئے عطے ملا پندت سارے رب دا خوج قرآن لبا اتنا کی تے بھئی نظارے